چلی اب بات کرتے ہیں سکین سمیشر اوہم فورس سمیشر کے اوپر میں کیونکہ بہت سارے بچوں کا ریکویسٹ مجھے لگاتا رہا تھا کہ سکین سمیشر اوہم فورس سمیشر کے اوپر کھل کر کوئی بھی یوٹیوبر کوئی بھی چینل کھل کر نہیں بتایا ہے تو چلی ہم بتا دیتے ہیں ایسے ہم کافی بار بتا چکے ہیں آپ چاہتے ہیں میں چینل پر جا کر ویجٹ کیجئے جی اوٹی کا پیلیسٹ بنا ہوا ہے جس پہ ہر ایک نوٹیس ہر ایک نوٹیفکیسن کو میں اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں جو نہیں جوڑے ہیں وہ نہیں جانتے ہیں جو جوڑے ہیں وہ جان کر اپنے آگے کا جو کاری میں بتایا ہوں نے وہ کر رہے ہیں تو چلی اس ویڈیو کے مدد سے آپ کو بھی جنکاری مل جائیں گے جو لوگ نئے جوڑے ہیں اور چینل کو سسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر ایک اپڈیٹس ٹیکنیکل سے ریلیٹڈ پولی ٹیکنیکل سے ریلیٹڈ ملتی رہے ہیں کیونکہ لگ بگ میں نے کئی ویڈیوز بنایا ہے جاکہ آپ دیکھ سکتے ہو جہاں پر آپ کا جو بھی پرسنے ہوتا ہے اپنے جو فرین سرکل میں آپ پوچھتے ہو وارس اپ گروپ کے مادہم سے دوستوں سے کسی بھی مادہم سے کالنگ پہ تو آپ کو ہر ایک ویڈیو کا گل میں نے بنا کے اپلوڈ کر چکا تھمبل کو پڑھ لیجئے پڑھ لیجئے اس ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو سمجھ ماں سکے چلی اس ویڈیو کو سلوک کرتے جیسے کہ میں نے دکھا رہا ہوں سکین سمیشتر فور سمیشتر ایکزام نوٹیفیکیشن اور موسٹ ایمپورٹنڈ ویڈیو ان سبھی کے لیے جو لوگ یہ من میں سوچ کے بیٹھے کہ ایکزام اس ورس نہیں ہونے والی اور ہم پرموٹ ہو چکے ہیں تو چلی اس پر بات کر لیتے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو سمجھ ماں آئے گا کہ آپ پرموٹ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے اور نہیں ہوئے تو کیسے نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوگے سبھی چیز کچھ پارٹس دیکھئے گا اور خوص ہو جائیے گا تو بعد میں آپ کبھی کمنٹ یا کبھی بات کیجئے گا ہم سے تاکہ آپ کو پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے دوبارہ بولیں گے جیسے کہ بہت سارے لوگ کیا سوچ رہے کہ سیکنڈ سیمیسٹر اور فور سیمیسٹر ہم لوگ پرموٹ نہیں بھی ہوئے تو ہو جائیں گے تو کچھ دن پہلے ہی آپ لوگ پرموٹ ہو کے آئے ہو لگ بگ ڈڑھ سے دو مہینہ پہلے ہی آپ لوگ پرموٹ ہو کے آئے ہو تو پھر کیسے آپ سوچ لے رہے ہو کہ چھے مہینہ کا پڑھائی کو آپ دوبارہ سے دو یا سے اڑھائی مہینہ میں آپ پرموشن کا مانگ کر سکتے اور آپ کو بورڈ مان کے کر دے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ کچھ دن پہلے ہی آپ دا پرموشن کا بیٹھک ہوا تھا جھارخان گورنمنٹ میں بیٹھک ہوا تھا جس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنایا تھی کہ کالیج کھول رہی ہے کیسے کیسے کھولی گی آپ کی کالیج کب کھولی گی سارا چیز کے لنگ میں ڈسکرپسن میں دے چکا ہوں چینل پر جائیے دیکھیں ویڈیوز کو سمجھ میں آئے گا اس میں یہ بتایا تھا میں نے کہ کالیج کھول رہی ہے مطلب کالیج جو ہے نا وہ ریو اپن ہو رہی ہے جب ریو اپن ہوگی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگزام ہونے کا چانس تو بن جاتا ہے جب کالیج میرا ریو اپن ہو جائے گا کلاسے چلے گی کلاسے چلے گی میری تب تو بھئے کالیج تو دوبارہ سے کھول رہی ہے تو اگزام بلکل بھی ہو سکتا ہے یہ نہ کروا کے اگزام لے سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کیوں ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ چھے مہینہ کا پڑھائی ہوتا ہے سمجھ میں سٹر کا ٹھیک ہے آپ ڈڑھ سے دو مہینہ پہلے پرموٹ ہو کے آئے ہو سیکنڈ بھی فورت بھی مجھ سوری فرسٹ بھی اور تھرڈ بھی اور فیپ سمجھ میں سٹر بھی پرموٹ ہو گیا فیپ کا تب بات ہی نہیں کرنا ان کا اگزام ہو رہا وہ جان رہا ہے اپنا چھپچا پڑھائی کر رہے ہیں من سے تو ہو کر آئے ہو تو سیکنڈ سیمیشٹر کا اور فورت سیمیشٹر کا پریچھا ہو سکتی ہے فیپٹی فیپٹی چانس ہے میں نے ہر ایک ویڈیو میں بتایا ہوں کہ آپ پڑھائی پر دھیان دو اور پڑھائی اگزام بلکل بھی ہو سکتی ہے میں خود فیبر میں ہوں اگزام کا میں ہمیشہ مانگ کیا ہوں اگزام ہونے کا فیبر میں ہوں میرے ٹوٹر ہینڈل پہ جائیے وہاں چیک کیجئے کہ کندن جی کیا مانگ کرتے ہیں ان کا کیا پوائنٹ ہو بھی ہو رہتا پرسنلی آپ دیکھ سکتے ہو تو بھائیہ ہم تو فورت سیمیشٹر کے ہیں ہم تو فورت کے ہیں اور اپنے پڑھائی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں دوہزار بیس میں ہم گئے تھے فورت میں دوہزار ایکیس آ رہا ہے اگر آپ کو سوشنا ملتا پرموشن کا تو آپ سے پہلے ہو سکے تو ہم کو ملتا ہوگا مگر پھر بھی میں پڑھائی کرتا ہوں نہیں کیونکہ جی اوٹی ابھی تک اوفیسیل نوٹس نہیں دیا جی اوٹی اوفیسیل نوٹس نہیں دیا ہے تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ پرموٹ ہو سکتے ہو اس لئے اپنے پڑھائی کو برقرار رکھے اور پڑھائی کرتے رہی ہے اسٹیڈی پہ فوکس کیجئے میں ایسا کیوں بول رہا میں ایسا کیول اس لئے بولا کہ کالیج ری اوپن ہو رہا ہے ری اوپن ہو رہا ٹھیک ہے اس لئے پر کافی لوگ سوچیں گے کالیج ری اوپن ہو رہا ہے کیا ہوا تو دیکھئے ہوا کیا نا ہمیں بھی لگتا ہے کہ 50-50 میں نے اس لئے کہا نا کیونکہ دیکھئے کالیج ری اوپن تو ہو رہی ہے ری اوپن کچھ کنڈیسن میں ہو رہی ایسا نہیں کہ سب کے لئے جن جو لوگ بھی ویکسن لیے ہوں گے نا کہ اگر انہیں الاو کیا جائے گا ویکسن کن کو ملتا ہے جن کا 18 سال ہو جاتا یا 18 سے زیادہ ہوتا انہی کو ویکسن مل رہا ہے اب جو بچے کا عمر 17 سال 17.5 16 سال 16.5 یا 15 جو بھی عمر ہے وہ اگر ان کا ایج رہتا ہے تو ان کو تا ویکسن نہیں ملے گا 9 ویکسن ان کے لئے یہ تو کالیج جانے سکتے ہیں تو ایسے بچوں کو تو اگر ایجام ہوتا تو ایسے کو تا نہیں ہوگا کیونکہ بینا کوویڈ کے ٹکا لیے ہوئے ایجام میں بیٹھنے نہیں دیا سکتا ہم کو ایسا لگتا ہے ایسا رول ریگولیشن نہیں ہے مگر ہم مجھے ایسا لگتا ہے تو اگر نہیں بیٹھنے کا انومتی ملے گی تو کیونکہ 18 پلس کا ایجام ہوگا 18 پلس کا جو نیچے ہے ان کو کر دے گا ایسا نہیں نہ ہوگا کیونکہ ہے وہ بجار نہ جائے مارکٹ نہ جائے اور اپنے گھر میں رہ کر پڑھائی کرے سکین کا پڑھے فورت کا پڑھے پڑھائی پہ دھیان دی وہ جیادہ بیٹر ہوگی جن لوگوں کو آگے کا سٹڈیس کرنا ہے سٹ اپ کا ہوگیا تھرڈ سیمیسٹر فیپ سیمیسٹر ان سب لوگ سلیوز کہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے کیسے کریں گے سارا چیز میں نے جی اوٹی کا جائے تاکہ آپ کو ہر ایک نوٹیس کے اوپر میں ویڈیو بنا کے اپڈیٹ کرتا رہا ہوں جو بھی افیسٹیل نوٹیس آیا گا یا جو بھی مجھے ستر کے معلوم سے گیات اگر ہوتا کسی چیز کے جنکاری تو میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتا ہوں بس آپ کا سپورٹ چاہیے تاکہ ایک بار لائب آؤں اس کے بعد میں آپ سبی کے کمینٹس کو ریڈ کر کے پڑھ سکوں اور آپ کو جواب دے سکوں آگے آپ کی مرجی کہ آپ مجھے لائب آنے کے لئے اوسر دیتے ہو کی نہیں دیتے ہو آپ سسکرائب کر دیئے ہیں آپ اپنے فرینڈ سے کروا دیجئے اپنے شیڈس میں لگا لیجئے دوستوں کے گروپ میں بھیجئے لکھ دیجئے سسکرائب کر لیجئے ویڈیوز دیکھ لیجئے کچھ ویڈیوز کو آپ کو اچھا لگے سمجھ میں پورا ویڈیوز آئے تب ہی سسکرائب کیجئے این یا تھم مت کیجئے تو آج نے تو کل کبھی نہ کبھی تو میرا ون کے سسکرائب ہوگا میں لائب آؤں گا اور امید ہے کہ جلد آنے والا ہوں تو بہت بہت دھنیواز آپ سب کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے میں اگلے ویڈیو میں بتانے والا ہوں کس طرح آپ ٹریننگ لے سکتے کیونکہ بہت سارے جہن یا بھارت